اللہ پاک نے دس سال کے بعد تین بیٹیوں کے بعد دس سال کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹا اُس نے میرے بچے کو اٹھایا اور اپریشن تھیٹر میں لے گیا اُس نے کہا کہ ابھی واپس کرتے ہیں ابھی واپس کرتے ہیں جب انہوں نے واپس کیا سوا گھنٹے کے بعد کارٹن سے بچے کی سامنے والی جگہ لپیٹ دی تھی اور پشاپ والی نالی بھی تھیلی جو ہوتی ہے وہ بھی لگی ہوئی تھی انہوں نے تیش میں آکے مجھے دھکیے دے کے میرے بچے کو بھی ہسپتال سے بہر نکال دیا جب زمانتیں خارج ہونے والی تھیں تو وہ اس ٹیم جو محکمہ پولیس میں موجود تھا جو تفتیشی اور ایسے جو تھے وہ پھر ساتھ باد ہو گئے ڈاکٹر کے ساتھ میں مجبور ہوں نہ والدہ کو نیند آتی تھی نہ مجھے آتی تھی نہ رات کو نہ دی جناب صدر پاکستان ہمیں انصاف دلائیں گے اور جناب آئی جی پنجاب صاحب اور وزیر آلہ صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے اسلام علیکم ناظرین اوصاف ڈجل کے ساتھ میں ہوں عرشد خان آج ہم ایک ایسے دردناک کہانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے جان کر جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے انتہائی تکلیف اور درد محسوس کریں گے ایسے کہانی جو کہ پنجاب کے زلہ ڈیر غازی خان سے ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جس کا بیٹا تین بچیوں کے بعد دس سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے خطنہ کرانے کے لئے ڈاکٹر جب وہ اس کا خطنہ کرانے کے لئے اس کے پاس لے کے گئے تو وہ ڈاکٹر درندہ بن گیا درندہ شخص ڈاکٹر نے اس بچے کا عضوی خاص بلکل کار دیا اس کے دردناک کہانی کو سننے کے لئے اس کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آئے ان سے بات کر دیں گے کہ پوری دستان اور پوری کہانی کیا ہے تو اپنا تارو بتائیے اور اپنا جی میں محمد احمد تحصیل کوٹ شٹا ذلہ ڈیر غازی خان کے رہنے والا ہوں یہ پوری کہانی اور پوری دستان ہمیں بتائیے پوری دردناک کہانی آپ کے ساتھ کب اور کیسے پیش آئی جی میرے ہاں تین بیٹیاں ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے دس سال کے بعد تین بیٹیوں کے بعد دس سال کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا تو سنت عمل ہے سنت کروانا اس سنت عمل کروانے کی خاطر میں جناس سرجیکل کمپلیکس کوٹ شٹے میں لے گیا اپنے بچے کو تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس ہسپتال میں جو درندہ بیٹھا ہے جو قاتل بیٹھا ہے کیا وہ میرے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کرے گا مجھے معلوم ہوتا تو میں کاش اپنے بچے کو نہ لے کے جاتا تو میں اپنے بچے کو لے کے گیا خطنے کی نیت سے تو اس نے میرے بچے کو اٹھایا اور اپریشن تھیٹر میں لے گیا تو اب خطنہ تو ہوتا ہے دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ لگتے ہیں اس نے ایک گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ لگا دیے تو اس دوران میں اس سے پوچھتا رہا کہ میرا بچہ کتنی دیرے خطنے میں تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس نے کہا کہ ابھی واپس کرتے ہیں ابھی واپس کرتے ہیں جب انہوں نے واپس کیا سوا گھنٹے کے بعد تو میرے بچے کی جو حالت تھی اس ٹیم اس نے کارٹن سے بچے کی سامنے والی جگہ لپیٹ دی تھی اور پشاپ والی نالی بھی تھیلی جو ہوتی ہے وہ بھی لگی ہوئی تھی تو ہمیں کیا معلوم کہ میرے بچے کے ساتھ اتنا ظالم درندے شخص نے اتنا ظلم کیا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ جیسے خطنہ ہوتا ہے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے بچہ رو رہا ہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہم بچے کو گھر لے کے گئے تو بچہ ساری رات تڑپتا رہا صاف زہرے ہم بھی والد ہیں وہ اس کی والدہ تھی ساری رات ہم بیٹھے رہے جائے سے بچہ تڑپتا رہا ویسے ہم بھی تڑپتے رہے تو ہم نے دوسروں سے پوچھا کہ یہ تھیلی کیوں لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تھیلی تو نہیں لگتی بھی شاپ کی نالی تو نہیں لگتی خطنے میں صبح ہم اس کے ہسپتال میں دوبارہ گئے تو وہ ڈاکٹر سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس نے جب ہم کو دیکھا تو وہ اس کا پیچھے سے دروازہ ہے وہ ایک سریڈ ہو گیا تو اس کے دو بیٹے تھے اوائس اور ازائر ادھر وہ ہم سے ملے ہم نے پوچھا ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملا دیں تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اوٹ آس سیٹی ہیں حالانکہ ادھر موجود تھے تو پھر ہم نے بار بار منہ سماجت کی ہمارا بچہ تکلیف میں تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عمرے پہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم نے منہ سماجت کی تو پھر انہوں نے تیش میں آ کے مجھے دھکیے دے کے میرے بچے کو بھی ہسپتال سے بہر نکال دیا تو پھر میں مجبور تھا والدہ بھی مجبور تھی تو ہم دوسرے ڈاکٹروں کے پاس ادھر گئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس ان بچے کو آپ جو ہے نا آگے زلہ ڈیرہ غازی خان لے جائیں پروفیسر صاحب کے پاس تو ہم سیدھا زلہ ڈیرہ غازی خان گئے پروفیسر صاحب کے پاس جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بچے کی سب چیز جل چکی ہے اور بچے کا جو پشاپ والی نالی کا جو رگوں کا سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بچے کا تناسل عوض بالکل ختم ہو چکا ہے یہ پوری غہانی ہے جو آپ کے ساتھ یہ دردناک واقع پیش آیا تو ڈاکٹر کا کیا موقف تھا کہ اس نے اس طرح کیوں کیا یہ اس طرح غلطی ہوئی ہے یا کوئی انہوں نے ایسے کوئی نرسز یا کوئی ہے اور پریکٹسز ڈاکٹر جو کہ انہوں نے سارا کام کرایا یا خود ہی آپریشن کرا کے انہوں سے ساری کام ہوئی انہوں نے کیا موقف تھا اس بارے میں واللہ عالم آج تک وہ درندہ ہمارے جو ہے نا سامنے نہیں آیا تو اندر اپریشن سیٹر میں خود تھا اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے ہمیں کیا پتا اس نے کیا 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 ہے دوسرے ڈاکٹروں نے پھر بتایا جب ہم ڈی جی خان والے ڈاکٹر صاحب کو بچہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بچے کو آگے لے جائیں یہ ہم سے یعنی کہ ہمارے سمجھنے سے عالی طرح ہے آپ آگے لے جائیں پھر ہم اس طرح کی اور کوئی واقعات وہاں پہ ریپورٹ ہوئی کیا نہیں یہ صرف واقعی آپ کے پاس مطلب آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں ہمیں پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسا درندہ ہے جب ہمارے بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا ایک ہمارے علاقے کی عورت ہے اس کو اس نے انجیکشن لگایا اس کا بعد وہ ادھر سکڑ کے رک گیا اسی وجہ سے وہ بچاری آج تک بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں ہو سکی ایک رکشے والے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھوڑی سی اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس نے غلط پٹیاں کی اور پلیستر لگا دیئے اور اس کی آخر کار ٹانگ کٹوانی پڑی یہ ایسے واقعی ہمارے علاقے میں بہت سارے ہیں ابھی بھی وہ درندہ ہسپتال چلا کے بیٹھا ہے ہم بچے کو پھر دی جی خان سے ملتان لے گئے ملتان سے لاہور لے گئے لاہور سے اسلام آباد میں الشفاء انٹرنیشنل میں لے آئے ادھر ڈاکٹ اجاز صاحب بیٹھے ہیں الشفاء میں وہ پہلے امریکہ میں رہ گئے تھے ابھی الشفاء انٹرنیشنل میں انہوں نے جب بچے کو دیکھا پھر انہوں نے تین اور پروفیسر بلائے تو وہ جب آئے صاحب نے ایک ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا انہوں نے پھر کہا کہ یہ بچے کا تناسل عضو بلکل ختم ہو چکا ہے جو باقی پیچھے ڈاکٹروں نے جو کہانی بتائی تھی جو کچھ بتایا تھا انہوں نے بھی وہی موقع فرق تیار کیا انہوں نے کہا کہ دعا کریں آپ کا بچہ بچ جائے یہ پشاپ کا تقاضی اگر بچے کا بند ہو گیا تو مشکل اور بڑھ سکتی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے گا آپ بچے کو لے جائیں دوائی وغیرہ یہ قانونی کروائی کے لئے آپ نے پھر اس کے بعد کیا کہ یہ بھی توڑا سے بتا دیں پھر جب ہم اسلام آباد سے واپس گئے نا تو پھر ادھر ہم سیدھا گئے ایم ایل سی کے پیچھے کیونکہ ایف ای آر سے پہلے ایم ایل سی ہوتی ہے تو ایم ایل سی ہماری نہیں کارتے تھے کیونکہ وہ اثر اصوک والا آدمی ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ دن دناتا ابھی پھر بھی رہا آئے پیسے کی وجہ سے اور اس کے تعلق بااثر ہے اور ایک وہ خود بھی بااثر آدمی ہے تو پھر ہماری ایم ایل سی نہیں کارتے تھے تو پھر ہم دس اے بلکہ چھ سات دن چکر لگاتے رہے تو پھر آخر کار ہماری ایم ایل سی کٹ گئی اس کے بعد ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی پھر ہم جو ہے نا کمیشنر صاحب کے بات کہے کمیشنر صاحب نے آرڈر کیے ڈی پیو صاحب کو ڈی پیو صاحب نے پھر شام کو گیارہ بجے ہمیں فون کیا کہ آپ جائیں ایف آئی آر کٹوائیں جب ہماری ایف آئی آر کٹ گئی اس کو پہلے کسی نے بتا دیا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے وہ عمرے کی آرڈر میں سو جرب چلا گیا پھر بیٹے کو لے کے جب وہ عمرے سے واپس آیا تو اس نے زمانتیں دیر کر دیں اس کے بعد جب دو پیشیاں ختم ہوئی تریسری پیشی پہ ان کو پتا چل گیا کہ ہماری زمانتیں خارج ہونی والی ہیں کیونکہ یہ اعتلاف عوض تین سو چوتیس دفعہ لگ چکا ہے اور کمیشنر صاحب نے بورڈ بٹھایا تھا انہوں نے بھی گلٹی لکھا ہے ایمیل سی میں بھی ڈاکٹ سہبان نے گلٹی لکھا اور تین سو چوتیس اعتلاف جب آئی جی پنجاب نے حکم دیا ڈی پیو کو ڈیرے غازی خان کو کہ آپ متعلقہ بندے کے خلاف کروائی کرے تو ان کے خلاف کروائی کیوں نہیں ہو سکی جی یہ میں آپ کو جو پہلی باتیں بتا رہا ہوں یہ پہلے کا معاملہ ہے جب زمانتیں خارج ہونے والی تھیں تو وہ اس ٹیم جو محکمہ پولیس میں موجود تھا جو تفتیشی اور ایسے چوتھے وہ پھر ساز باز ہو گئے ڈاکٹر کے ساتھ جب وہ ساز باز ہوئے ہمارا کیس پھر انہوں نے التوا میں رکھ دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے ہم ہیلتھ کیر سے رائے لے رہے ہیں حالانکہ سب ریپورٹیں موجود ہیں کمیشنر صاحب نے بورڈ بٹھایا اس میں بھی اور ایم ایل سی میں بھی وہ التوا کا کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا پھر اس نے پیسی شیطے دیئے ہوں گے ساز باز ہو کے ہمارا کیس التوا میں رکھ دیا پھر اس نے دمانتے بھی واپس اٹھا لی ڈاکٹر نے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمیں گرفتار نہیں کرتے تو پھر اس نے دمانتے واپس اٹھا لی تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم مجبور ہو کے بیٹھ گئے پھر آرام تو نہیں آتا تھا میرا تو لخت جگر ہے میں مجبور ہوں نہ والدہ کو نیند آتی تھی نہ مجھے آتی تھی نہ رات کو نہ دن کو پھر میں مجھے خیال آیا میں سیدھا اے جی صاحب کے پاس آیا لاہور میں میڈم صاحب نے میری ذرقات فوراں اٹھائی اور مجھے اندر لے گئے تو ادھر آئی جی صاحب تو نہیں تھے لیکن ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے میں نے فوراں بچے کو دکھایا تو انہوں نے فوراں رسیور اٹھایا فون کا رسیور اٹھایا اور سیدھا ڈی پی او ڈیر غازی خان سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس کو فوری جو ہے نا کاروائی کی جائے اور اس کو پکڑا جائے تو اس کے بعد جب پولیس اس کو گرفتار کرنے گئی اس کو پہلے کسی نے پولیس سے بات لیک ہوئی تو اس کو بتا دیا گیا کہ آپ کو پولیس پکڑنے آ رہی ہے وہ نکل گیا اس کے بعد پھر وہ زمانتیں اس نے دیر کر دی کبھی وہ زمانتیں دیر کرتا ہے کبھی وہ زمانتیں اٹھا لیتا ہے اس نے قانون کو کھیل بنا کے رکھا ہے کیونکہ وہ پیسے والا ہے میں غریب آدمی ہوں میں ایک بے بس لاچار آدمی ہوں تو مجھے ادھر انصاف نہیں ملا ابھی تک کیونکہ انصاف کیسا انصاف ملا ہے کہ سات مہینے ہو گئے سب چیز موجود ہیں ریپورٹیں موجود ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی نیگلیجنس کی آئے اس کو سب چیز ہونے کے باوجود ساتوہ مہینہ ہے میں اور میرا بچہ اور میری گھر والی سب ہم دھکے کھا رہے ہیں ملتان ڈرغازی خان لاہور آج اور ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہی بچے کی درخواست لے کے اور اپیل کرنے کے لئے آئے ہیں جو ہم نے یہ شہر ادار اور شہر میں مثال اسلام آباد میں آپ آئے ہیں تو یہاں پہ عدالت تیالیہ سپریم کورڈ موجود ہے کیا آپ سپریم کورڈ یا چیپ جسٹس اس وزیراعظم سے انہیں گران وزیراعالہ بھی انہیں گران حکومت موجود ہے کس سے اپیل کریں گے اور اس دردناک کہانی اور اس انصاف کیلئے آپ کس سے کہیں ہیں میں اسی لئے آئے ہوں جناب محترم قاضی فیض احمد عیسیٰ صاحب جو ہے ناچیس جسٹس آف پاکستان میں نے جب یہ منصب ان کا جب ان کو ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو کیسز پرانے پتہ نہ کتنی تعداد میں بتا رہے تھے کہ پڑے ہیں التوا میں میں ان کو فینل کروں گا اور جو غریب عوام ہے اور جن کو انصاف نہیں مل رہا میں ان کو انصاف دلاؤں گا میں اسی سوچ سے آیا کہ انشاءاللہ ہمیں چیس جسٹس آف پاکستان انصاف دلائیں گے اور اسی سوچ سے میں آیا کہ جناب وزیر آدم پاکستان صاحب ہمیں انصاف دلائیں گے جناب صدر پاکستان ہمیں انصاف دلائیں گے اور جناب آئی جی پنجاب صاحب اور وزیر آلہ صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے میرٹ پر انصاف دلائے جائے سب ثبوت ہونے کے باوجود ہم دھکے کار ہیں وہ ظالم درندہ اور کسی کئی لاکھوں جانوں سے ادھر ہسپتال چلا رہا ہے اور کھیل رہا ہے ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا ہماری وزارش یہی ہے کہ ہمیں انصاف ملا جائے میرٹ پر انصاف ملا جائے تو یہ جناب ہمارے ساتھ ایک مظلوم باب موجود تھے جو انہوں نے چیپ چسٹر صاحب پاکستان وزیراعظم انمار الحق کاکر اور پنجاب کے آجی پنجاب وزیراعلا پنجاب سب سے اپیلی کی کہ ان کے انصاف پرہام کیا جائے اور ان ظالم ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو انصاف کے کٹیرے میں لائے کڑا کیا جائے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ رنمانہ ہو